جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی صاحب ایمان مجھ جیسے صاحب ایمان جن کا ایمان کمزور ہے اس وسوسے میں اس مغالطے میں مرتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کوئی ان سے محبت تو نہیں یہ ان کی رسی دراز کی یہ چلا جا رہا ہے ان پر نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے وہ نعمتوں کے دروازے تو ہم کھول دیتے ہیں تاکہ ان کا خبز ان کے اندر کی ناپاکی پورے طور پر ظاہر ہو جائے بارحال جو مغالطہ ہو جاتا ہے کوئی مسلمان جو مارے کھا رہا تھا پٹ رہا تھا کبھی سوچتا ہوگا کیا اللہ کو حبو جہل سے کوئی محبت ہے کہ اس کا ہاتھ شل نہیں کر رہا اس پر فالج نہیں گر رہا یہ کس زور شور کے ساتھ کوڑے برسا رہا ہے سمیہ پر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس طرح آزما رہا ہے اور کس طریقے سے تکلیفیں پہنچا رہا ہیں حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ قادر ہے کہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے اللہ قادر ہے کہ اس پر ابھی فالج کر جائے تو کیا وجہ ہے اس وسوسے کی نفی کہی انہو لا یحب الكافرین انہیں کافروں سے کوئی محبت نہیں ہے اللہ ہاں دو چیزیں ذہن میں رکھئے ایک تو رسی دراز کرتا ہے دنیا میں اور دوسرے یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی تربیت اسی میں ہے ورنہ خام رہ جائیں گے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیرے بے ذنہار تو اور ایک بات اور فلسفے کے اعتمار سے جان لیجئے جب تک کہ کوئی گروہ ایسا ثابت نہ آجائے صاحب ایمان لوگوں کا جو کوالیفائی کرتا ہو کہ وہ دنیا کے انتظام کو سبھال سکتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کفار کے حوالے کیے رکھتا ہے لیکن اگر کوئی گروہ ثابت کر دے اپنے ایمان اپنے عمل صالح اپنی تنظیم اپنے ڈسپلن اپنے عیسار اپنی قربانی اپنے صبر اپنے ثبات اپنے استقلال سے کہ وہ اب کوالیفائید ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کفار سے کوئی محبت نہیں کہ دنیا کی امامت اور دنیا کی قیادت ان کے حوالے رکھیں لیکن بہرال اگر نہیں ہے کوئی ایسی جماعت اور ایسا گروہ اور ایسی امت تو ٹھیک ہے دنیا کا انتظام تو اللہ نے کسی سے کرانا ہی ہے